تو غم کا بھی اظہار ہوتا ہے بیٹے کی شادی ہو کیا تو اظہار نہیں کرتا باپ دنیا سے چلا جائے کیا تو غم کا اظہار نہیں کرتا فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جائے کیا تو جلوس نکال کے اظہار تازیت نہیں کر رہا فلسطین کا بچہ مر جائے تو جلوس نکالنا جائز ہے اور کربلا میں حسین کا اصغر چلا جائے یہ طریقے فطری طریقے ہیں اگر کوئی چیز قلب بشر میں ہے اس کا اظہار ضروری ہے تبی خدا نے محبت محمد اور آل محمد کو انسان کے لیے واجب قرار دیا تو اگر محبت ہے تو اس کا اظہار بھی ضروری ہے اظہار ضریعہ جا ہے کہ اگر ان کے گھروں میں خوشیاں ہوں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں اگر ان کے گھروں میں غم ہوتا ہے تو ہم غم کا اظہار کرتے ہیں اور یہی عجر رسالت ہے نماز نماز قبول نہیں ہوتی جب تک محبت احل بائت نہ ہو سجدے سجدے نہیں رہتے جب تک سجدے کرنے والے کے قلب میں محبت محمد اور آل محمد نہ ہو سلوات پڑے محمد اور آل محمد پڑے میں کئی مجالس میں عرض کر چکا ہوں کہ راز بشر اب شاید شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خدا نے مودت احل بیت کو واجب کیوں کیا کیونکہ زندگی کا راز محبت ہے یعنی اگر آپ زندگی سے محبت نکال دو کچھ بچتا ہی نہیں کچھ نہیں بچتا ہماری پوری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہے؟ محبت ہے مثلا جہاں بھی چہرہ کرو خدا ہے لیکن کہا کہ جب نماز پڑھو تو چہرے کو کس کی طرف کرو کعبے کی طرف کرو مطلب سارے مسلمانوں کی قلوب کی ڈائریکشن کیا ہو؟ اللہ کا گھر ہو مطلب قلوب کی ڈائریکشن محبت پروردگار عالم ہو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ماتھا کعبے کی طرف ہوتا ہے دل شیطان کی طرف ہوتا ہے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اصل ہے قلب میں اگر محبت ہو یہ ڈائریکشن تو ایک ظاہری اشارہ ہے کہ اے مسلمان چاہے شیعہ ہے چاہے سرنی ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اتحاد پیدا کرو محبت کے اعتبار سے کہ تمہارے قلوب کی ڈائریکشن پروردگار عالم کا گھر ہونا چاہیے ملہ دیکھ رہے ہیں چالی سے زیادہ مسلمان ممالک وائسی میں بیٹھتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے کیوں کیونکہ دل ٹیڑے ہیں اگر دلوں کی ڈائریکشن ایک ہوتی وہ خدا کا گھر ہوتا اللہ کی محبت ہوتی تو فیصلہ بھی ایک آتا لیکن اگر دل ٹیڑا ہو جائے قلب اگر ٹیڑا ہو جائے تو بندہ بہادری والے فیصلے کر نہیں سکتا اور اگر دل میں مبدت اہل وائت نہ ہو تو وہ دل تو بالکل فیصلہ نہیں کر سکتا